بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھو یہ آپ کے پاس نیکسٹ ایکزیمپل نمبر سکس سالڈ ہے اور اس طرح آپ کو چار سٹپس بتائے گئے تھے انہیں کو فالو کر کے آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ کو بتایا بھی گیا تھا اس کے بارے میں تو اس کو کر لیجئے اس طرح ایکزیمپل نمبر سیور ہے آپ کے پاس یہ قیسٹن نمبر تھری ہے کیوں کہ غوری کی بک میں اور یہاں بھی آپ کے پاس رو تھٹا میں ایک ایکویشن کیون ہے اور جس کو یوز کر کے ہم نے یہ ایکسپریشن پروف f is پرپورشنل ٹو وان آور رو دی پاور ٹو این پلیس تھری پروف کرنا ہے تو انہی جو ہم نے چار سٹپس بڑے تھے چار فور سٹپس کو فالو کر کے ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں اب ہم اگزیمپل نمبر ایٹ پہ بات کریں گے جو کہ اگزیمپل نمبر ٹو ہے کیوں کہ اور ہی کی بک میں اور یہاں پہ کنے پروف کرنا ہے پروف دیٹھ سپید at any point of a central orbit is given by vp is equal to h where h is the aerial speed and b is the perpendicular distance from the center of the force of the tangent at that point مجھے فرس کریں ہمارے پاس کوئی بھی elliptic orbit ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم کہیں بھی ایک point لے لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس center of the force ہے تو اس point کے اوپر جو tangent line ہوگی اس point کے اوپر جو tangent line ہوگی ہمارے پاس اس طرح سے اس کا اس tangent line کا جو perpendicular distance ہوگا جو ہمارے پاس اس point سے جو perpendicular distance ہوگا یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں پی کا یہ ہمارے پاس پی ہے یہاں پہ small p hence find expression for v when a particle subject to the inverse square law of the force describes an elliptic parabolic and hyperbolic orbit تو اس کے لیے ہم بھی ہم نے expression جو ہے وہ find out کرنا ہے تو مجھے چلتے ہیں we know that v square is equal to r dot square plus r square theta dot square یہ کہاں سے آیا یہ جو ہم نے پڑھا تھا جو kinematics کا chapter ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا velocity کے بارے میں کہ جو ہماری velocity ہوتی ہے وہ کس کے equal ہوتی ہے وہ ہوتی ہے r dot r unit vector plus r theta dot as unit یعنی radial transfer components کے اندر velocity ہمارے پاس اس کے equal تھی اب ہم یہاں پہ اگر v کا v کے ساتھ dot لے لیں تو v dot v اگر ہم بچو find out کریں تو اس کے equal آئے گا اسی کو لکھیں گے r dot r unit vector plus r theta dot s unit vector dot r dot r unit vector plus r theta dot s unit vector dot product کے اندر بڑی simple form سے بڑی simple طریقے سے ہم اس کو اس کا dot دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو vectors ہیں ایک vector u ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں a1i plus b1j اور ایک آپ کے پاس vector v ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a2i plus b2j unit vector تو بچو اس کو اگر ہم اس کا اگر ہم u dot v find out کریں گے تو یہ آپ کے پاس direct اس کو کیونکہ i dot i آپ کو پتا ہے i dot i کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اس طرح j dot یہ بھی one ہوگا تو same unit vectors dot one آجائے گا اور same n i dot j اور اس طرح جو بھی same n 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 on n n there n n n تو یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ کیا آجائے گا a1 a2 یعنی جو i unit vector کے ساتھ ہے ان کا product آجائے گا plus جو آپ کے پاس y components ہیں ان کا product آجائے گا b1 b2 اسی طرح یہاں پہ اگر ہم ان کو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو بتا ہے v dot v یہ تو v square ہوگا اور یہاں پہ اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ بھی r dot ہے تو یہ r dot کا square بن جائے گا plus یہاں پہ اس کا transverse component وہ transverse component ملٹیپلائی ہوگا r r square اور ساتھ میں theta dot theta dot theta dot کا square آگیا آپ کے پاس یہاں سے ہم نے یہ شروع کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لکھ لیا آپ نے r dot کا square plus r square theta dot کا square اب اس کے بعد next یہ تو لکھ لیا ہانے بچو اس کے بعد جب ہم نے differential equation of the orbit جب ہم نے اس کا expression پروف کیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ theta dot جو بچو ہمارے پاس ہے theta dot دیکھیں اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ r equal 1 over u تو یہ چیزیں جب ہم یہاں پہ use کریں گے تو آپ کے پاس بچو کیا آ جائے گا v square is equal to دیکھیں r dot کس کے equal آپ کے پاس minus h d u over d theta تو اس کا سارے کا square ہو جائے گا تو h square آ جائے گا اور اس سارے کا square تو بچو d u over d theta whole square آ جائے گا plus اب r کس کے اقوال ہے 1 over u تو r کا square ہے تو 1 over u کا square آ جائے گا اور ساتھ میں theta dot آپ کے پاس کس کے اقوال تھا h u square کے تو اس کا square کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا h square u کی power 4 تو یہاں پہ expression ہمارے پاس یہ ہی لکھا گیا ہے اب یہاں پہ یہ u square u square تو یہ u square u square آ جائے گا اور یہاں سے h square ہم common لے لیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا v square is equal to h square into u square plus d u over d theta whole square یہاں پہ ہم پہنچ گئے اب ہم پہنچ گئے بک موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 over p square 1 over p square 1 over p square equal to u square plus d u over d theta whole square تو پہلی بات پہلی بات جو ہم نے پروف کرنی تھی وہ تو یہی تھی کہ h is equal to vp where h is the area of velocity or aerial speed and p is the perpendicular distance from the center of the force to the tangent at any point یہ تو ہم نے پروف کر لیا اب نیکسٹ چلتے ہیں when the force per unit mass is تو بچھو force per unit mass ہمارے پاس کیا ہے mu over r square یہ کس طرح لگ لیا آپ کو پتا ہے کہ force کس کے اقل ہوتی ہے gm کو پتا ہے کہ force ہمارے پاس جو ہے وہ اقل ہوتی ہے gmm over r square لگر ہم unit mass کی بات کر رہے ہیں تو اس سے m کو ہم ختم کر دیں تو ہمارے پاس بچھو force آ جائے گی f is equal to gm over r square یہ ہم لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے انہوں نے اور یہ ہم جو پچھلے ڈیریویشن تھی ہوں اس کے اندر میں لیٹ کیا تھا جو g capital g capital m ان کا mu تو یہاں سے بچھو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا پلیگر کر لیتے ہیں ان لوگ یہاں میں نے لیٹ کیا تھا کی mu equal capital g capital m تو ہمارے پاس بچھو f کس کے اقوال آ جائے گا mu over r square and one over r کس کے اقوال ہے u کے تو اس کا square چونکہ ہمارے پاس مہت جو تھا تو یہاں پہ بچھو ہمارے پاس f آ جائے گا mu اور چونکہ ہمارے پاس one over r u کے اقوال ہے تو u کا square آ جائے گا اب اچھو ہم نے f کے لیے جو differential equation of the orbit تھی اس میں expression پڑھا ہوا ہے کہ f کس کے اقوال ہے f ہمارے پاس equal تھا to square into d square u over d theta square plus u square into d square u over u is mu u square to u square سے cancel out کر دیں اور next میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم بچھو یہاں تک پہنچ چکے ہیں h square into u plus d square u over d theta square is equal to mu آگیا آپ کے پاس ہم نے کیا کہ دونوں طرف 2 u over d theta ملٹیپلائی کر دیا تو ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ تو mu کے ساتھ 2 u over d theta آ جائے گا اور یہاں پہ escape تو باہر جاتا اور 2 u over d theta اندر دونوں terms کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا اب جو 2 u u over d theta تو ویسے آ جائے گا plus اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کا derivative لیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز لکھ کے یہ چیز بنا کے دکھاتا ہوں یعنی ہم نے اس کو دوبارہ سے reverse کر دیا ہے بل derivative کو بند کر دیا ہم نے یہ سمجھ دیا ہے ہمارے پاس د u over d theta of u over d theta whole square اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر ہوتا d over d theta of d u over d theta whole square یہ ہم نے لکھا ہے تو اگر ہم اس کا derivative لیں گے تو کیا derivative power پہلے power سے ایک کم تو 2 پہلے لکھا power سے ایک کم کیا d u over d theta اس کی power 1 اور d u over d theta derivative with respect to theta تو بچہ وہ آپ کے پاس کیا ہے گا d square u over d theta تو ہمارے پاس یہ چیز موجود تھی اس کو ہم نے یہ لکھ لیا ہے ڈ ڈھی ڈھnellIGH جیس میں جیس پھلے لکھ عبر एwen तीएू यू प्लस डी Diamond C Yeah लगे będzie अच्छा पर हमारे पास शिर्फ सिंपल डीवेंड ता वहाँ पर में क्या कर दिया बाहर हमारे पास जो मुझूद था कि दिःटा वहांपे हमने डिप्रेंशिल को यूज कर दिया आप یہ سمجھ لیکن کہ جہاں ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا 2DU over D theta سے وہاں پہ اگر ہم 2DU سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی اس فارم تک پہنچ سکتے تھے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات کھلیر ہونی چاہیے کہ ہم نے D over D theta جو تھا اس کی جگہ پہ خالی D use کر لے جو کہ differential ہوتا ہے derivative جو ہے وہ change in U ہے with respect to theta اور D U جو differential ہے وہ change in U ہے with respect to theta نہیں یہ change in U ہے اپنے آپ نے change in U تو یہاں سے بچو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں طرف integration کر دی تو H square تو ویسے رہا integration of 2UDU plus integration of D of D square D U over D theta کا whole square is equal to 2MUDU آپ کے پاس integration کریں گے تو آپ کے پاس H square تو ویسے رہا اور یہ 2 باہر آ گیا تو U square over 2 آئے گا تو 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا جائے کہ بچو U square plus integration اب دیکھیں یہاں پہ یہ کیسے آ گیا بچو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ integration کر رہے ہیں اور integration with respect to X ہے یعنی اگر آپ اس طرح یہاں سے لکھ سکتے ہیں D X تو یعنی ہم نے ہمارے پاس small lengths ہیں D X اور integration کیا کرتے ہیں ان سب کا sum کر کے X بنا دے گی تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا answer کیا آتا ہے X آ جاتا ہے plus sum arbitrary constant C آ جائے گا اس کے اندر اور اسی طرح اگر first crop کے پاس آ جاتا ہے D natural log X تو اب اس کا answer کیا آنا چاہیے natural log X کے جو small pieces ہیں اس کو integration سب کو sum کر دیا اور natural log X بنا دیا plus sum arbitrary constant C یعنی اس طرح اگر ہمارے پاس first crop کچھ بھی لکھا ہوا آ جائے D differential of something آ جاتا ہے D U over D theta کا whole square تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آ جائے گا D U over D theta کا whole square plus sum arbitrary constant C اور arbitrary constant چونکہ ہم write set to use کر رہے ہیں تو اس کا answer ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہ بات آپ کو پتہ ہونے چاہی اس طرح اگر فرض کرو میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں ہمارے پاس آ جاتا ہے differential of sine 2 theta تو یہ کس کے ایک بلائے گا یہ ایک بلائے گا sine 2 theta plus arbitrary constant C کیونکہ differential small part of sine 2 theta ہے تو ہم نے اس کا integration کر دیا تو ان سارے small parts کو sum کر کے تو ہمارے پاس complete sine 2 theta بن گیا تو یہ concept ہے جو ہم نے یہاں پہ use کرنا ہے تو ہم نے یہ concept یہاں پہ use گیا d over d theta is equal to mu u plus arbitrary constant c اور یہاں سے h square اور آپ کو پتہ ہے یہ 1 over p square ابھی میں نے بتایا کو 1 over p k is equal to 2 mu and u k 1 over r لکھا تو 2 mu over r ہو گیا plus c which is rp equation of the orbit r p ki form equation of orbit ہمارے پاس آگئی ہے اس کو ہم نے equation number 1 کا نام دے دیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next now rp equation ہم the ellipse parabola and hyperbola refer to a focus as pole r respectively بچھو ہمارے پاس یہ derived equation کو derive کرنے کی کو ضرور نہیں ہمیں کو یاد رکھنا پڑے گا ellipse equation parabola and hyperbola can we have been equations کو لکھتی ہے 20 square اور 20 square is equal rp میں equations ہیں ہمارے پاس ellipse parabola اور hyperbola کی اب ہم comparison کریں گے in equations کا 1 کے ساتھ وہاں سے c value کو find out کریں گے c ہمارے پاس add 2 mu over r تو یہاں بھی 2 mu over r بنائیں گے اور اس compare کر کہ ہم دیکھیں گے c کی جگہ پہ کیا لکھا ہو ہے 2 mu اس equation کے اندر یہ ellipse کی rp equation ہے تو اس کے اندر 2 mu over r plus جو کچھ ہوگا وہ c کے ایک ور رکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھاتا ہوں ہمارے پاس جو equation ہے وہ 20 square رکھ رکھ جو r p equation ہے بچھو ہمارے پاس وہ ہے b square over p square is equal to 2 a over r minus 1 2 a over r minus 1 اور جو ہمارے پاس equation آئی ہے b a square over p square is equal to h square over p square is equal to 2 mu over r plus c اس کو ہم 1 کا نام دیں اب یہاں پہ 2 mu over r بنانا ہے تو بچھو ہم نے کیا کیا 20 square over b square is equal to ہم نے یہاں سے بچھو اس کو a over mu سے آپ multiply بھی کر دیں اور divide بھی کر دیں یعنی ہم نے کیا کیا باہر لکھ دیا a over mu یہ ہم نے multiply کر دیا is expression right hand side پہ ہم a over mu سے multiply کر دیا اب divide بھی کریں گے تو ہر term divide ہوگی تو 2 a over r اور 7 میں ہم نے a over mu سے اس کو divide کیا minus 1 over a over mu تو دیکھیں ہم نے a over mu سے اس پورے expression کو multiply بھی کیا ہے اور divide بھی کر دیا یہاں تو ہو اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں b square over p square is equal to a over mu into یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گے یہ mu چونکہ divide کر اگر multiply ہو جائے گا تو 2 mu over r minus mu over a اب دیکھیں ہمارے پاس 2 mu over r یہاں پہ plus c تو یہاں پہ 2 mu over r ہم نے بنا لیا تو اب اس میں کیا چیز add ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس add minus mu over a اس کا مطلب جہاں ہم comparison کریں گے اس کو 2 کا نام دیتے ہم comparison کریں گے تو 2 mu over r میں یہاں پہ c add رہا تو یہاں پہ 2 mu over r میں minus mu اسی طرح ہم parabola کے لیے c کی value وہ zero آ جائے گی اور hyperbola کے لیے c کی value mu over a آ جائے گی یہ تینوں values ہم نے fine root کر لی ہیں اب ہم ان تینوں values کو اکے کر کے put کریں گے اپنی equation number one میں وہ جو پہلی ہمارے پاس value c is equal to mu over a اس کو ہم نے یہاں پہ رکھا c equation number one میں c کی جگہ ہم نے اس کو رکھ دیا تو ہمارے پاس کیا گیا h square over p square تھا اور وہ کس equal ہم نے پیچھے prove کیا h is equal to v p skaring کریں گے to h square is equal to v square to here v square is equal to ہمارے پاس h square v square آج گا to h square over p square is equal to mu over r plus c کی جگہ ہم نے کیا رکھ دیا بچو minus mu over a تو mu دونوں میں سے common آج گا باہر لکھ دیا two over r minus one over a then the orbit is elliptic تو اس کے لیے ہمارے پاس in find out ہم نے کر لیا ہے اور اسی طرح اگر ہم c کی جگہ zero رکھتے ہیں تو mu over r آج c خالی ہو جائے با اگر ہم c کی جگہ mu over a لکھیں گے تو اس طرح یہ ہمارے پاس equation آج v square is equal to mu into two over r plus one over a when the circle is the special case of ellipse جب ellipse کے اندر semi major axis اور semi minor axis same or equal ہو جاتے ہیں چلو میں دھوڑا سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ellipse کی equation ہوتی ہے y square وگر ہم center لیتے ہیں origin پہ center لیتے ہیں تو اس کو سمی minor x لیتے ہیں اگر تو special case کیا ہوگا کہ اگر a is equal to b ہو جائے ellipse کے اندر semi major axis اور semi minor axis دونوں equal ہو جائیں تو ہمارے پاس کیا x square plus y square 20 کے is equal to a square which is the equation of circle centered to region having the radius a a is liye ہم کہتے ہیں کہ circle ki equation ہے اور یہ آپ کے پاس ellipse ki equation تھی circle is special case a or b equal ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ellipse circle بن جاتی اس طرح ریڈیس سے a بجائے ہم r سے denote کرنا چاہتے ہم r کے equal رکھ دیں گے تو ہمارے پاس 20 circle بن جائے گا اب یہ ہمارے پاس ہمارے پاس r is equal to a ٹھیک ہے تو ہم نے r کی جگہ پہ کیا کر دیا a کہ دیا تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 23 is equal to mu into بلکہ ادھر کیونکہ elliptic orbit کی question یہ ہے یہ پہ r کو replace کرتے ہیں تو mu into 2 over a minus 1 over a 1 over a minus 1 over a a to 1 over a a to multiply a to b a mu over a example 9 کو ہم next video میں cover سمجھ کے ایک دفعہ سے خود سے solve کریں ساری example کو